رانہ سناؤلہ نے ناکامیوں کا اعتراف کر دیا کہا پاکستان بہرانستان بن چکا ہے سائیوال میں جلسے سے خطاب میں کہا عمران خان کی جیل بھر و تحریک ناکام ہو چکی ملک بھر سے ایک سو اکیس افراد ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی رہنمہ فرو خبیب نے بھی دیا قرارہ جواب کہنا تھا خوف کے بت ٹوٹ گئے ہیں راجن پور الیکشن میں عوام نے بتا دیا ہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کر عمران خان پر کروس کا نشان نہیں لگایا جا سکتا حکومت نے ہوش کے ناخو نہ لیے تو ملک تباہی کی طرف جائے گا انہوں نے کہا کہ نواز شہباز زرداری اداروں کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں گوورنر اور الیکشن کمیشن ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے لوگ سپریم کورٹ کی طرف ہی دیکھیں گے پاکستان جو ہے یہ مشکلات کا شکار ہے سیاسی طور پر بہران ہے واشی طور پر بہران ہے عدالتی بہران بھی ہے ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے آئین کے دفاع میں لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھیں گے ملک ایک بہرانستان بنا ہوا ہے یہ پاکستان کو کہاں پر آپ لے آئیں ملک کے حالات کو آپ کہاں پر لے آئیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بھوش کے ناخر نہیں لیں گے تو ملک تباہی کے دہانے پہ جائے گا اور اگر ان بہرانوں کے آپ پیچھے دیکھیں تو صرف آپ کو ایک چہرہ نظر آئے گا اور وہ ہے فتنہ خان نواز شباز زرداری فضل الرحمن ایڈاروں کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں یہ کہتا تھا پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے آپ نے دیکھ لیا پورے ملک میں سے صرف ایک سو اکیس لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو لال کاٹا ہے یہ بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں لگے گا یہ لال کاٹا کس کے اوپر لگنا ہے اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے اور اس کا فیصلہ کا راجنپور کی عوام نے لال کاٹا جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر لگا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں امپورٹڈ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شقی تنکیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا